نمسکار میں ہوں کیسو تیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال خبر ید کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ وقتی یہ وہم پال لیتا ہے کہ قانون اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے ایسی ہی کو سوچ اون ریشارڈ کے سنچالکوں کی ہے ویمان کر چل رہے تھے کہ پیسے کے دم پر کسی کو بھی کہیں بھی کھریدا جا سکتا ہے 31 دسمبر کے دن جلہ پرساسن نے پورے جلے کو اس بات کے لیے آگاہ کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا کارکم نہ کریں جہاں پر سو دو سو چار سو لوگ اکٹھے ہوں کیوں کہ کرونا تیجی سے پھیل سکتا ہے لیکن اوم ریشارڈ کے مالک نے جلہ پرساسن کے اس آدیس کو انسنا کرتے ہوئے دو سو لوگوں کے ساتھ اپنے ریشارڈ میں ڈی جے پر نو ورس کا کارکم منایا جا رہا تھا پولیس کو سوچنا ملی جلہ پرساسن کے کچھ ورشت ادھیکاری بھی وہاں پہنچے لیکن وہاں ادھیکاریوں کو چکمہ دینے کا پورا پرادھان بیوستیت روپ سے بنایا گیا تھا اوم ریشارڈ کے باہر کی ساری لائٹیں بجھی ہوئی تھی جس سے کسی کو اس بات کا سندہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی کارکم چل رہا ہے لیکن سوچنا پکھتا تھی اس لیے پولیس نے اندر یہاں کے دیکھا اور جیسے ہی اندر تک پولیس پہنچی تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئی وہاں دو سو لوگ ڈی جے کی تھاپ پر نہ صرف تھیرک رہے تھے بلکہ پوری طرح سے آنند میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی پولیس کو دیکھا ویسے ہی سارے لوگوں کا آنند کافور ہو گیا پولیس نے تین لوگوں کے وردھ ماملہ درج کر لیا ہے لیکن ان دو سو لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا یہ اپنے آپ میں بڑا سواب ہے کیا اوم ریسارٹ میں تھیرکنے والے لوگ کانون کا انلنگن نہیں کر رہے تھے جس طریقے سے دیش کے اندر کرونا کی تیسری الہر پھیل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے جیلا پرساسن نے احتیاط انیہ نردیش جاری کیا تھا کہ کوئی بھی وقتی سموہ میں بڑا کارکم آیوجت نہ کرے لیکن اوم ریسارٹ کے مالک نے جیلا پرساسن کے آدیسوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جس طریقے سے کارکم کا آیوجن کیا اسے تو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اوم ریسارٹ یہ مانتا ہے کہ قانون ہمارے قدموں میں مالکہ 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 ملاکہ ترجمة نانسي قنقر